یہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کوئی تردد کا اظہار کیا کچھ لوگ جس اسلام قبول کر چکے تھے کوئی تردد پہلا ہو گیا اسلام قبول کر چکے تھے وہ صحابی ہی تو تھے لیکن ابو بکر کی شانی ہے کہ جیسے ہی میں نے اسلام کی بات کی بلا چونچرا اور بلا غورت تفکر فوراً اسلام حقین ہمیشہ ہوتے رہیں گے لیکن صدیقیت کے مقام بلند پر جو شخصیت فائز ہیں ان میں نمائیہ تنین شخصیتوں میں حدتیں ابو بکر اور حتی علی کرم اللہ و عجل کریم دونوں حضرات کو صدیق حضور نے فرمایا ان میں سے کسی فلد کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا لیکن اللہ نے مجھے خود خلیل بنا لیا پہل اسلام قبول کرنے والوں میں حدتیں ابو بکر ہیں اب یہیں اس اقتلاف صلح ہو گیا یہ اقتلاف ایسا نہیں ہے یہ حق اور باطل کا اقتلاف ہے جو فروعی مسائل اس اقتلاف کو اتنی زیادہ ہوا دینا کہ یہ گویا کفر اور ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے یا حدیعت اور ظلالت اور گمرہی کا مسئلہ بن گیا ہے یا اس سے اقتلاف رکھنے والا جماعتِ علیہ السلام سے خارج ہو جائے گا ایسا قطع نہیں ہے صحابہ کے درمیان بھی اس معاملے میں اقتلاف تھا اقتلاف کے باوجود بھی ہم احترام سب کا کرتے ہیں دل کو بسی بنانا چاہیے اقتلافات معاملات میں تنگ نظری اسلام کا ہتیرہ نہیں ہے کہ جو ہم کہے تھے وہ صحیح ہیں اور جو ہمارے خلاف جائے والے سلیں سے خارج ہیں یہ اسلام کا نظریہ کبھی نہیں رہا ہے اور متقدمین کا کبھی نظر گا نہیں ہے خantal حقیت اللہ کا اتخاب تھا کل کیا تھا ابو بکر یہ بھی اللہ کو معلوم آج کیا ہے ابو بکر یہ بھی اللہ کو معلوم اور کل کیا ہونے والے ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم نماز امامت دو ابھی تک ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے بائے جاری محمد رسول اللہ ہے دائے جاری محمد صدیق ہے رسول اللہ کو دیکھ کر اقتدار کر رہا ہے ابو بغیر صدیق اور احداث ابو بغیر صدیق کی اقتدار میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں ایسی نماز نہ اسے پہلے کبھی ہوئی نہ قیامت ہونے والی حمد وليه والصلاة والسلام علی نبیه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابقون الاولون من المحاجرین والنصار والذین اتباعوهم بسانن رضی اللہ عنہ وردو عنہ وَعِدْتَ لْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِ تَحْتَ الْاَنْحَارُ وَخَالَدِينَ فِيهَا ذَلَكَ الْقَوْضُ الْعَسِينَ صلق اللہ علیہ ورزی حضرات اس آیتِ کریمہ کے تحت گدشتہ جمعہ میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے اور سابقین اولین کا مرتبہ مقام فضیلت عزمت بزرگی بلندی کیا ہے اس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا اور زبن میں امام صحابہ یارِ غارِ مصطفیٰ رفیقِ رسول امیر المومنین جانشینِ محمد رسول اللہ حضرتِ سویتنا صدیقِ اکبر دلالہ تعالیٰ انہو کی استقامت ان کے سبات اللہ الحق ان کے اولو لزمی ان کی عزیمت ان کے صبر و رضا اور ان کی عشقِ رسول کا واقعہ بھی آپ کی سامعات کے نظر دیا تھا آج بائیس جمعہ دستانیہ ہے جانی حضرتِ صدیقِ اکبر دلالہ تعالیٰ انہو کا یو میوے سال ہے لہذا آج کچھ مزید گفتگوہنی کے مطالق سویتنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ ابو بکر ان کے کنیت ہے نام نہیں ہے ان کا نام ہے عبداللہ اور ان کے والد کا نام ہے عثمان ان کی کنیت ابو قحافہ ہے یہ اور بات ہے کہ دونوں حضرات کی کنیت زیادہ مشہور ہو گئی جیسے کہتے ہیں ابو بکر ابن ابی قحافہ یہ ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہو گئے وہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے لیکن صدیقیت پر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جو نام ہے حضرتِ عائشہ خود فرماتی ہیں اور دوستے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام جو آپ کے گھر کے لوگوں نے رکھا ہے آپ کی بلالت کے بعد وہ عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام عثمان ہے یعنی عبداللہ ابن عثمان آپ کے کنیاں ابو بکر ہیں اور آپ کے دو خطاب سب سے زیادہ مشہور ہیں ایک صدیق اور ایک عطیق اس زمانے میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نام سے زیادہ مشہور ہیں لیکن عہد صحابہ میں عطیق کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ام المومنین حضرتِ عائشہ خود کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو جہنم سے آزاد ہے عطیق من النار عطیق مانے آزاد جو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے تو ابو بکر کی طرف دیکھیں اسی دن سے ان کا نام عطیق پڑ گیا اور لوگ ابو بکر سے زیادہ عطیق کا لفظ استعمال کرنے تو عاد صحابہ میں عطیق کے نام سے زیادہ مشہور تھے یعنی جیسے اللہ نے ہمیشہ کے لئے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے اور مختلف روایت اس بارے میں ہے کہ حضور نے عطیق فرمایا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بھی کہا ہے دو مواقع پر ان کی صدیقیت کا سب سے بڑھ کا ظہور ہوا ہے ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے اسلام پشکیا یہ ان کے بارے میں دیکھی بات ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے علاوہ کے افراد ہیں یعنی حضور خدیقہ اور حیة علی کی بات نہیں یہ حضور زہر نے حارسہ کی بات نہیں حضور زہر نے حارسہ کو اللہ کے نبی نے اپنا متابنہ بنا لیا تھا لے پالا غلام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداد کر کے اپنی آغوشت تربیت کے پونے لے لیا تھا اور حضور مولا کائنات کی تو تربیت فرما رہی تھے آپ کے چیزازات慣 بھائی تھے حضور ممی gallons مسلمانوں کی سب سے بڑی ماہات خدل کبرہ وہ تو آپ کے زوجہ تھی تو میں ان تینوں کی بات نہیں کرتا ان کے علاوہ کے بارے میں ہے یہ حضر فرماتا ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کوئی تردد کا اظہار کیا سوچ بیچار کیا پھر اسلام قبول کیا لیکن ابو بکر کی شانی ہے کہ جیسے ہی میں نے اسلام کی بات کی بیلا چونچرا اور بیلا غور تفکر فور اسلام قبول کر لیا اسی لئے ان کو صدیق کہا جاتا ہے کہ نبی کی ایسی تردیق کرنے والا کہ نبی کی زبان سے جیسے اسلام کی بات ہوئی فوراں اپنا دام نے قبول پھیلا دیا ہے ان کا تو معاملہ ایسا تھا کہ جیسے کہ تبتی ہوئی ایسا زمین ہو اور وہ منتظر ہو کہ عبر بارہ آئے اس کے قطرات پڑھیں اور اس کے قطرات کو اپنے سینے میں جزبے کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بچپن سے رہنے والے تھے بچپن کے ساتھ ہی تھے حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو جنوت کو نشست کو پرخواست کو قول کو فیل کو اندر کے باہر کی عمال کو ظاہر و باطن کو سب دیکھتے تھے اور گوئے وہ منتظر تھے کہ وہ لمحہ آنے والا ہے جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی رہبری کے لئے کھڑے ہوں گے اور جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں حدیت صدیق بن نے کہا کہ یا رسول اللہ اس لئے ان کو صدیق کہا گیا اور دوسرا مرخلہ یہ آیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراث سے مشرف فرمایا گیا تو ابتدان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکہ میں صبح کے وقت بس اتنا کہا ہے کہ مجھے مجد حرام سے مجد اخصہ تک سیر کرائی گئی ہے کافر تھاکے لگانے لگے مدھاکے اڑانے لگے اتحضہ کرنے لگے تالیاں بجانے لگے اور حدیت عائشہ کی روایت ہے کچھ لوگ کچھ لوگ جسلام قبول کر چکے تھے ان کو بھی تردود پیدا ہو گیا اسلام قبول کر چکے تھے وہ صحابی ہی تو تھے مگر تردود پیدا ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب وہ حدت ابو بکر ایک بات گئے کہا کہ ابو بکر معلوم ہے محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے کہا کہ فرمایا ہے کہ آج رات مجھ کو مرح جوئی ہے اب مجید حرام سے مجید افسا تک گیا اور آپس آیا کیا کہے تو اس کے بارے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو اس پر بھی ایمان ہے مصطفیٰ سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی مصطفیٰ کے زبان سے جملہ بھی نہیں سنا ہے سننے والوں نے بٹلایا کہ رسول نے ایسا فرمایا ہے کہ اگر رسول نے فرما دیا ہے تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہا کہ اس کو مانتے ہو تو رات کے تھوڑے سے حصے میں مجید حرام سے مجید افسا تک جانا وہاں سے واپس آنا جو کام ہفتوں کا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ممکن ہے کہا کہ اس سے زیادہ تاجب انگیز بات پر میں تو ایمان لاتا ہوں رسول صبح کو کہتے ہیں کہ جبریل صدرہ سے آئے تھے اللہ کی آیت لے کر میں نے کہا کہ آمن تو وہ صدق تو آپ نے فرمایا شام کو کہ جبریل آئے تھے میں نے مان لیا ہمینی سفر کی بات ہے وہ دو نے فرما دیا ہے تو اس پر بھی ایمان ہے حضور کو جب خبر ملی تو کہا کہ یہ صدق ہے صدقیت یہ شام دیکھیں صدق تو ہمیشہ ہوتے رہیں گے صدقین ومیتع اللہ ورسول فاولائی کا معللہ دین آنم اللہ علیہ منہ نبیین وصدقین وشہدائی وصالحین وحسن اولائی کا رفیق صدقین ہمیشہ ہوتے رہیں گے لیکن صدقیت کے مقام بلند پر جو شخصیت فائز ہیں ان میں نمائیہ تنین شخصیتوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی کرم اللہ وعجل کریم دونوں حضرات کو صدق حضور نے فرمایا ہے حضرت ابو بکر کو بھی صدق کہا ہے حضرت علی کو بھی صدق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ صدقیت کے سب سے اونجے مقام پر فائز ہیں اور جب سارے صدقین قیامت تک ہونے والے ہیں یہ ان دونوں حضرات کے غلام ہیں اور ان کے اتاشیار ہیں ان کا فائزان حاضر کرنے والے ہیں اور مقام صدقیت پر ان کے توسوس سے پہنچنے والے ہیں تو صدقیت کے مقام بلند پر پہنچنے والے یہ دونوں حضرات تو صدق اکبر کی شان یہ ہے کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کہا ہے اور دو دو موقع پر کہا ہے عتید دو دو موقع پر کہا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے ربط خاص یہ تھا ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں خلیل بنا امت میں سے کسی فلد کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا ولیکن اللہ تاخذہ نہیں خلیلہ لیکن اللہ نے مجھے خود خلیل بنا لیا ہے میرے انتخاب میں ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو میں تو اللہ کا خلیل ہوں اللہ میرا خلیل ہے تو خلد کا معاملہ تو یہ اللہ کے ساتھ میرا ہو چکا ہے یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ خلد کے بعد وحبت کے جتنے براہل ہیں سب حضرت سکتنا صدقیت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے فضائل حاصل ہیں کبھی مال لائے یہ تو پوری امت کا عجمہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حدت ہے وہ بکرے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں لیکن ان سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے تو اس بارے میں بھی تقریباً اجمع ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علانے نبوت بس سب سے پہلے سواد کرنے والے تمام مومنین و مومنات کی سب سے بڑی ماں حدت سکتہ خضیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حدت خدیجہ پھر اس کے بعد اب یہیں اسے اختلاف صلح ہو گئے یہ اختلاف ایسا نہیں ہے یہ حق اور باطل کے اختلاف ہے گمراہی والا اختلاف ہے اس چیز کو بہت محسوس کانا شاہد ہے دوری مسلکوں کے درمیان کیوں بندی جا رہی ہے جو فروعی مسائل اس اختلاف کو اتنی زیادہ ہوا دینا کہ یہ گویا کفر اور ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے یا ہدایت اور ظلالت اور گمراہی کا مسئلہ بن گیا ہے یا اس کے اختلاف رکھنے والا جماعتِ علیہ السلام سے خارج ہو جائے گا ایسا قطع نہیں ہے صحابہ کے درمیان اس معاملے میں اختلاف تھا کچھ لوگ کہتے تھے کچھ کے پاس سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حدت ہیں کچھ لوگ کہتے تھے سب سے پہلے حد خدیجہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے حدتیں وہ بکڑے اور دونوں طرف صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہیں دونوں گرنگیاں رکھنے والے صحابہ کے رہے ہیں اور یہ اختلاف جو چلا تو تابعین تک چلا تابعین تک چلا عیمہ تک چلا فقہہ تک چلا محدثین تک چلا اور آت تک چلا رہا ہے لیکن یہ اختلاف ویسے ہی ہے جیسے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام ابو حنبل کے خلاف اختلاف کے باوجود بھی ہم احترام سب کا کرتے ہیں دل کو وسی بنانا چاہیے خلافات معاملات میں تنگ نظری اسلام کا وطیرہ نہیں ہے کہ جو ہم کہے تھے وہ صحیح ہے اور جو ہمارے خلاف جائے گو آل سولہ سے خارج ہے یہ اسلام کا نظریہ کبھی نہیں رہا ہے اور متقدمین کا کبھی نظرگاہ نہیں رہا ہے وہ اپنا ایک اتحادی نظریہ رکھتے تھے محققانا نظریہ رکھتے تھے لیکن اگر دوسرا بھی کوئی اس کے خلاف نظریہ رکھتا تھا تو اس کا بھی عدب و احترام کرتے تھے اس کے لئے گمراہی کا فتحہ کبھی نہیں لگایا کرتے تھے ورنہ بڑے بڑے صحابہ کے اوپر یہ فتحے لگ جائیں گے بڑے بڑے عیمان کے اوپر یہ فتحے لگ جائیں گے لیکن بہت سے عقابر ایسے بھی ہیں جو حضرت علی کی حمایت میں ہے کہ وہ سب سے پہلے عیمان قبول کرنے والے ہو جیسے امام ابن حجر اسقلانی کہ ان کے بعد آج تک پوری دنیا میں ان کے پائے کا کوئی مخدیس اور حافظ حدیث پیدا نہیں ہوا ہے وہ فرماتے راجح بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت علی ہے لیکن یہ حضرت خدیجہ کے بات یہ بات ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں اجمعہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں دیگر حضرات نے اس اقتلاف ایک توجیح پیان کی ہے یہ اقتلاف پیدا کیا ہوا ہے کچھ کہتے ہیں حضرت علی ایمان قبول کرنے والے کچھ کہتے ہیں حضرت علی ایمان قبول کرنے والے یہ اقتلاف کیا ہوا تو بڑی قابل قد بات کچھ علمانے کہی ہے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے تو حضرت علی ہیں لیکن حضرت علی نے اپنی اسلام کو چھپایا تھا دس سال کمر شریف تھی اور اپنے والد ابو طالب پہ دس سال چھپایا تھا اور حضرت بکر حضرت علیہ وسلم کے عمر سے دو سال چھوٹے تھے کیا نہیں 38 سال ان کے عمر شریف تھی اور اس وقت بہت معزق تھے بڑی بدر کے شخصیت ماندیا تھی بڑی قابل احترام تھی بڑی موقع شخصیت تھی انہوں نے اپنی اسلام کا اعلان کر دیا تو جنہوں نے اسلام کا اعلان کر گیا ان کے بارے میں لوگوں نے جان لیا اور جنہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا ان کے اسلام کے بارے میں لوگوں نے نہیں جانا تو یہ غلط فاہمی ہو گئی کہ ابو بکر پہلے اسلام قبول کرنے والے علی بار میں اسلام قبول کرنے والے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی عبارت کر رہے تھے حضرت ابو طالب نے دیکھ لیا انہیں خبر بھی مل گئی تھی پوچھا اسلام تھا کیا تم نے اسلام قبول کر چکے ہو حضرت علی نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا نہ ڈاٹا نہ ٹپٹا نہ سختی کی نہ جھڑکا کہا کہ ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیا ہے تو محمد کا پوری مدبوطی کے ساتھ دینا اور کبھی بھی ان کی مدس انحرام پت کرنا یہ پہلی وصفیت ہے حضرت ابو طالب اب لوگوں نے جانا کہ علی نے بھی اسلام قبول کر لیا تو یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کا رجحان جس طرف ہے اسے قبول کر سکتا ہے چاہے ان کو کہو یا ان کو کہو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تاقیقی مسئلہ ہے حدث سکتنا سے دیئے کہ پرد اللہ تعالیٰ نہ ہو کاروباری آدمی تھے تاجر آدمی تھے متمول آدمی تھے لیکن جب اسلام قبول کیا تو اپنے ساری طولت سارا مال سارا سب کچھ اسلام کے رحمے قبول پیش کر دیا اور نظر کر دیا حقیقت یہ ہے کہ تین شخصیتیں ہیں جن کا اسلام کے ماننے وارو پر سب سے بڑا رسان تھا اللہ کے نبی کے بعد ایک حدث خدیجہ ایک حدث اوپک ایک حدث خدیجہ حدث خدیجہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں بہت متمول تھے اپنے مال تجارت کو دیکھ دیتی تھی لوگ جاتے تھے کاروبار کرتے تھے اور اس سے بڑا منافع ہوتا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر گئے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبغت فرمایا تو اپنی ساری طولت کو رسول اللہ کے لئے وقع کر دیا اور اسلام کے لئے نزر کر دیا یہی حال حضرت سکتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اور مولای کائنات تو جان سے مال سے سب رسول اللہ کے لئے نصر رہتی تھی پوری پوری رات رسول اللہ کے گھر کا پہرہ دیتی تھی رات کو سوتے نہیں تھے مولای کائنات پوری رات پہرہ دیا گا جب آیت کریمہ نعضل ہوئی واللہ یعصبوکہ من الناس اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ یہ خود حفاظت کرے گا تب اللہ کے نبی نے فرما کہ یہ پہرے کا سسلہ بند کرو اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت کا وعدہ فرما مدینہ میں بھی یہ سسلہ جاری تھا مکہ میں بھی یہ سسلہ تھا سفر میں رہتے تھے حضر میں رہتے تھے کچھ صحابے کرام ہمیشہ پہرہ دیتے تھے اور اس میں سب سے آگیا حضرت مولای کائنات شریف خدا حضرت اللہ تعالیٰ نہ ہوتا حضرت ابوبکس صدیق حضرت اللہ تعالیٰ نہ ہوتا رسول اللہ سب میں انتہا درجے کا اعتماد بھروسہ تھا سب سے مشکل جو مرحلہ آیا تھا وہ حضرت کا مرحلہ تھا بڑا دلگزار سواں گیا ہے مکہ چھوڑ کر مصطفیٰ کو جانا پڑا ہے مکہ چھوڑ کر جانا پڑا معمولی بات نہیں ہے حج کرنے کے لئے حجاج کرام جانتے ہیں چند روز رہتے ہیں مکہ میں نہ پیدا ہوئے ہیں نہ بدباش اتیار کی نہ بچپن گزرا نہ جوانے گزری چند دن کے لئے گئے ہیں مگر جب واپسی ہوتی ہے تو لیتا ہے تاک کلیجہ کٹا جا رہا ہے روح زخمی ہو رہی ہے قلب تڑپ رہا ہے آنکھوں سے عشقوں کی جھڑی لگی ہے مجھ سے مکہ چھوڑ رہا ہے خدا کا گھن چھوڑ رہا ہے لیکن وہ محمد رسول اللہ جو پیدا ہوئے مکہ میں آنکھیں کھولی مکہ میں بچپن گزرا مکہ میں جبانی گزری مکہ میں علان نبوت کیا مکہ میں وہ کھانے کعبہ جو ان کے جد عالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر حضرت اسماعیل کی تعمیر جس کو مرکز ترخیر پڑھنا تو اس مکہ کو چھوڑنا پڑا ہے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شبہ حجت واپس جا رہے تھے آنکھیں ڈپڈپائی ہوتی ہوت لرس رہے تھے دل میں کرب کا دوفان تھا اس طرح کعبے کی طرف دیکھا حضرت بھری نگاہوں اور لرفتے ہوتوں سے کہا اے کعبہ اور اے مکہ میں تجھے کبھی کھوڑا کبھی تسی جھتا نہ ہو مگر اے مکہ تیرے باشدو نے مجھے رہنے نہیں السلام اے مکہ السلام اے کعبہ ویدہ ہو جاتے ہیں دل پھڑا بڑا مشکل یہ سفر تھا قدم قدم پر دشمنوں کا خطرہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لئے جا رہے ہیں ادھر کافروں کی مٹنگ ہوتی ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا سو ہوتی نام دیا جائے گا اعلان کر دیا جاتا ہے جو محمد کا سر قلم کر کے لائے گا سو مکہ کے بہت سے لالجی اور دنیا پرس دولت کے غلام کفر کے بندے دشمنان اسلاموں میں دشمنان رسول اپنے گھوڑے دولاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کہیں سے محمد کو زندہ یا بڑا گفتار کر لائے گا اینا میں چادی تھی چادی اتنا خطرناک سفر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی ایسی آدمی کا انتخاب کرتے جس کا ایمان مزبزب ہوتا ہے جو شخص سب سے زیادہ موتامر سب سے زیادہ موتامر سب سے زیادہ مستنہ سب سے زیادہ بھروسے والا تھا اسی کا تو انتخاب ہوتا ہے ایک کا انتخاب اپنے گھر میں رہنے کے لئے یا وہ مولا یا کائنات سفر میں چلنے کے لئے انتخاب ہوا وہ حدث اتنا سیدھک اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنے مشکل سفر میں کسی مزبزب کا انتخاب کبھی ہوئی نہیں سکتا اور یہ انتخاب یہ بھی اپنی ماضی سے تھوڑے ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک حجرت نہیں کی جب تک اللہ کا حکم میں نہیں آیا ہے اور انتخاب بھی جو ہوا ہے وہ موضی الہی سے ہوا ہے تو یہ مصطفیٰ کا انتخاب برحقیت اللہ کا انتخاب تھا کل کیا تھا ابو بکر یہ بھی اللہ کو معلوم آج کیا ہے ابو بکر یہ بھی اللہ کو معلوم اور کل کیا ہونے والے ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم یہ معلوم تھا موتبندش ترین شخصیت ہے موتبندش ترین شخصیت ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ اپنی گردت تو کٹا دیں گے مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا نہیں چھپنے دیں گے اس کے لئے اللہ کے نبی نتخاب فرمایا ابو بکر صدیق کے اپر اور حق رفاقت ادا کر دیا ہے حق رفاقت ادا کر دیا ہے لاکھو سلام ہو لاکھو رحمتیں ہو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے شخصیت پر پورے سفر میں کیا معاملہ رہا ہے اللہ اپر ایک واقعیہ کو بس ذہن رکھ لیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ عشق کیا ہے محبت کیا ہے اب محبت ہم سے تقاسہ کیا کر دی اتنی مشکل سفر میں بھی پوری کوشش تھی کہ مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ ہونے چاہے ساری تقالیف کے طوفان ہم سے گھڑا جائے مگر مصطفیٰ کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے اور بڑی ہی حفاظت کے ساتھ مدینہ تک ساتھ لگر گئے حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ پھر پوری زندگی حضور کے زمانے میں حضرت ابو بکر ایسے مشیر ایسے معتمت اور متبر ساتھی کیسے سے گزاری ہے کہ اگر صحیح طریقے سے کوئی آدمی تاریخ کا مطالع کر لے حدیثوں کا مطالع کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں لپک شائع کی کبھی جرت نہیں کرے گا اس کا دل کام چاہے گا کچھ کہنے سے بھی ہر مسئلہ کے لوگوں کو ہر مسئلہ کے لوگوں کو دل کو وسیع کر کے کتابوں کا مطالع کرنا چاہے گا پہلے ہی سے خاکہ ذہن میں بن جاتا ہے اور اس کے بعد جب مطالع کیا جاتا ہے تو تیرگیوں میاد میں گھر جاتا ہے اور خالی و ذینہ کر حقیقت کی تلاش ہو جب مطالع کیا جائے گا تو انشراح قلب ہوگا اور قبول حق کے لیے انسان کا سینہ خود بخود کھل جایا گا اگر اس طرح سے تاریخی اسلام کو مطالع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں امت کے بہت سے اختلافات کا حل ہو جائے گا شیعہ سنی اختلافات کا بھی حل ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے قدرے دا ہو جائیں گے ایک دوسرے سے قلبی طریقے سے وہ قریب آسکتا ہے حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار کا اظہار اس طور پر بھی فرمایا ہے کہ جب آخری ایام مصطفیٰ کے ہیں آخری ایام اور اس قدر نقاحت ہو گئی کہ مجد سے بالکل متصل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطرے مبارکہ ہے مگر مسجد میں آنا دوبھر ہو گیا ہے نماز پڑھانے کے لئے کوشش کے باوجود بھی نہیں آ پا رہا ہے ایک آنک بار ایسا ہوا کہ اٹھ کر آنا بھی چاہا تو قدم لڑکھڑا گئے ایسے عالم میں خدت عائشہ سے کہا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھانے اتنے صحابہ دی مگر اعتبار کس پر ہے اعتماد کس پر ہے امامت کے لئے انتخاب کس کا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑے رقیقل قلب ہیں دل کے بڑے نرم ہیں آپ کی یہ حالت اور پھر آپ کا مسئلہ امامت کھڑے نہیں ہو سکے نہیں کھڑے ہو سکے دل بے قابو ہو جائے گا بے خود ہو جائیں گے از خود وارفتہ ہو جائیں گے کہا کہ نہیں ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں جب رسول اللہ کا تاقیدی حق میں جب سنا تو حضرت عائشہ نے ابو بکر کو بلا کرتا حق میں جو ہوتا ہے وہ عدد کو اوپر ہوتا ہے اب مصطفیٰ کا حق میں تھا نماز پڑھائیں جب تک اللہ نے چاہاں نماز پڑھائیں ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مولای کائنات حضرت عباس بھی تھے ادھر مجل میں نماز ہو رہی تھی جماعت ہو رہی تھی اور بگل کے حجرے میں حضرت علی حضرت عباس رسول اللہ کی ایادت میں تھی دماغ داری میں تھی وہ بھی عبادت ہے اس وقت رسول اللہ کو بہت ضرورت تھی عبادت ایادت تھوڑا سا افاقہ ہوا پردہ ایسا اٹھایا اپنے حجرے مبارک پردہ ہٹایا دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ مجھے لیکھ چکے حضرت علی ایک طرف ہو گئے حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھی ایک طرف ہو گئے رسول اللہ سم دونوں کے سہارے سے مجد میں آئے جب حضرت عباس صدیق نے یہ ملاحظہ کیا کہ رسول اللہ سے ہم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے مسلحہ چھوڑی گا نماز کیا اللہ میں مسلحہ چھوڑی گا حکمیں کیا ہیں کوئی شخص مسلحہ امامت پر ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا علم ہو جائے مسلحہ سے کوئی شخص ہٹ نہیں سکتا ہے لیکن حضرت عباس کس عشق اور محبت کا اظہار کس تعظیم اور احترام کا اظہار کر رہا ہے مسلحہ چھوڑ کر پیچھے اٹھے لگے حضرت عباس صمتہ ہاتھ کے اشارے سے روکا ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اپنے داہنی طرف حضرت عباس صدیق کو کل دیا بانے جانب رسول اللہ ہے دائیں طرف حضرت عباس صدیق ہیں صحیح بخاری کے لئے واقع یہ ہے اب اللہ کے نبی امام ہو گئے ایک نماز امامت دو ہے نماز اے امامت دو ابھی تک ابو بغض صدیق امامت کر رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ امام الانبیاء کے سامنے کس کی جرت ہے کہ امامت کر رہے ہیں اب رسول اللہ امامت کر رہے ہیں رسول اللہ کی اقتداء کر رہے ہیں ابو بغض صدیق اور ان کی اقتداء صحابہ اکرام کر رہے ہیں بائے جانی محمد رسول اللہ ہے دائیں جانی محمد صدیق ہے رسول اللہ کو دیکھ کر اقتداء کر رہے ہیں ابو بغض صدیق اور احداث ابو بغض صدیق کی اقتداء میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں ایسی نماز نہ اسے پہلے کبھی ہوئی نہ قیامت ہونے والی ہو کتنا اچھا مقام سیدھی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا کہ حجرت کے لیے رسول اللہ نے ان پر اعتماد کیا اور امامت کے لیے ابو انی کا اعتماد فرمایا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسال مبارک جب ہوا ایک عجیب سی فیضہ تھی شہر کی کوئی بہت بڑی شسیف جو عالم ہیں مرجہ ہیں لوگوں کے مشکل کوشہ ہیں زندگی میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ پورا شہر مر گئے پداس ہو جاتا ہے قیامت کا بھی ہے حیث والی صاحب کی انتقال کا منظر میں نے دیکھا ہے حیث مولانا مفتی محمد امہ صلی اللہ کی انتقال کا منظر دیکھا ہے جیسے ہر آنکھ ڈبڑایا دی یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام مصطفیٰ کے پاؤں کے طلبے میں جو خاک لگی ہے وہ خاک بھی ہمارے والد اگرامی سے بہت اوچھی ہے لیکن جب ان کے انتقال پر یہ مرحلہ ہو لیا تو مصطفیٰ کا جب بیسال ہوا تو کیا عالم رہا ہوگا صاحبہ کی کیا کیفیت رہی ہوگی اس کا انداز بھی آپ ہم اور آپ نہیں لگا سکتا بڑی عجیب عجیب کیشیتیں ہوئیں پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فوراں کسی خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے وانا کچھ پسندوں نے سر اٹھا لیا تھا کچھ منافقین اپنا کام کرنے میں لگتے ہیں سقیفہ بنو سعیدہ کے پاس مٹی ہیں وہیں حضرت اوپر صدی کا انتخاب ہوا اکثر لوگوں نے فوراں بیعت کر لی کچھ لوگ تاخیر کے ساتھ بیعت کرنے والے تھے مگر امیر المومنین حضرت خلیفہ راشد حضرت سیدنہ ابو بر صدی کو منتخاب کر لیا گیا جب آپ کو خلیفہ بنا لیا گیا ہے صبح کے وقت گھا سے نکلے کاروبار کے لیے تجارت تھے کپلے کا کاروبار تھا کچھ کارخانے وہ بنواتے تھے بنائی کا کام کرواتے تھے کچھ مال خریدتے تھے بازار میں بیٹتے تھے راستے میں ملے حضرت عمر ابو بکر سے ملے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں کہ باتا جا رہا ہے کاروبار کے لیے بچے ہیں یا لوگا یا لہے ہیں کچھ چاہیے نے روزی روٹی کے لیے کہا کہ آپ مسلمان کے حاکم بن گئے ہیں رسول اللہ کے خلیفہ بن چکے ہیں بہت سارے مسائلیں کاروبار میں اپنی عوقات دیں گے تو ان کے مسائل کو کون حل کرے گا تو کہا کہ میری گھر کی کفالت کا کیا انتظام ہوگا اگر میں چھوڑ کر کار خلافتی انجام دوں تو میرا گھر کیسے چلے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو عبیدہ ابن جرہ پاس چلتے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین و حاضحی الامہ کہا ہے اس امت کی امین اور جو مسلمانوں کے بیت المال میں سامان ہوتا تھا جو انہی کے تحبیل میں ہوتا تھا ان کی امانت کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا کہا کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں انہوں نے جب سنا تو کہا کہ ہاں اس طرح اگر کاروبار میں اپنے عوقات لگائیں گے تو کار خلافت کا اس انجام دے گا بہت کام ہوتا ہے اسلامی ریاست ہے اس کے کام ہے قضاء کا مسئلہ رہے گا لوگوں کے مسائل لیں گے تاغت تبلیغ کا کام ہے قافلے آ رہے ہیں وفود آ رہے ہیں وفود جا رہے ہیں یہ سارے کام ہیں اگر آپ اپنے کاروبار میں رہیں گے تو کار خلافت انجام نہیں دیا سکتے ہیں تو ہوا کہ تحب پھر اس کی ترقیب کیا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس سے وضیفہ دیا جائے اب کتنا دیا جائے حضرت اوبخلے نے خود کہا کہ مدینہ کے مزدور جتنا کماتے ہیں بس اتنا دیا جائے مدینہ کا مزدور جتنا کماتے ہیں بیت المال سے مجھے اتنا دیا جائے لوگوں نے کہا گیا حضرت وہ تو بہت کم کماتے ہیں کیسے کام چلے گا تاکہ جب ان کا کام چل جاتا تو میرا کیوں نہیں چل سکتا ہے جب مدینہ کے مزدور کا کام چل سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں چل سکتا ہے چنانچہ اتنا ہی مشاہرہ رکھ دیا گیا اب کام چل جائے کہاں تو اتنے امیر آدمی تھے کہاں مدینہ کے جو کمزور مزدور کو جتنی آمدنی تھی اتنا بیت المال سے ملیتا خوش تھا حضرت اوبخل صدیق اللہ تعالیٰ انہوں کو میٹھا بہت پسند تھا اور ایک عرصے سے گھر میں میٹھا پکا نہیں تھا ان کی اہلیہ کے خواہش ہوئی کہ یہ تو بہت پسند دکھتے ہیں لیکن اتنا کم وضیفہ آتا ہے کہ وہ میٹھا کا انتظام نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کیا کیا کہ بیت المال سے جو آٹا آتا تھا ایک ایک دو دو چھٹکی اٹھا کر کنارے کرنا شکا دیا روزانہ جب پکاتی تھی روٹی تو دو چار چھٹکی اٹھا کر ایک دو چھٹکی رکھ دیتی تھی کوئی دن کے بعد تھوڑا ساٹا ہو گیا اس میں کچھ میٹھا ڈال کے ہلوگا تیار کر لیا صرف آٹا اور اس وضمانے میں جب میٹھا کا صورت رہی حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب کھانا آیا تو وہ میٹھا آیا کہا کہ یہ کیسے کہا کہ میں نے بنایا کہا کہ کیسے بنایا تو بتلایا کہ تھوڑا تھوڑا آٹا میں بچا لیتی تھی ایک ایک دو دو چھٹکی تو کہا کہ اس کا مطلب کہ اتنیا کم کر دیا جا تو میرے گھر کا کام چل جائے گا دو دو چھٹکی اگر کم کر دیا جائے تو میرے گھر کا کام چل جائے گا اسی وقت بلایا بیت المال کے منتظم کو کہا کہ میرے وضیفہ میں سے اتنا کم کر دیا جائے یہ ہیں حضرت امیر المومنین خلیفہ المسلمین رفیق مصطفیٰ حضرت سرنا صدیق قبر دی اللہ تعالی ہاتھ تو عالم یہ ہے کہ کوئی آنمی امیلے ہو جائے امپی ہو جائے وقت منتر ہی ہو جائے تو کیا پوچھنا ہے بھی چار پوچھتوں کا حساب کتاب تیار ہو جائے گاندی جی نے یوں ہی نہیں کہا تھا آزادی سے پہلے بار کہا تھے اگر ہندوستان کو واقعی امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو اور کامیاب ملک بنانا چاہتے ہو ترقی آفتہ ملک بنانا چاہتے ہو تو تمہیں ابو بکر اور عمر کی زندگی کو نمونے عمل بنانا ہوگا اور یہاں کمرانوں کو ان کی زندگی کا مطابق زندگی گزارنا ہوگا مسلمان نہیں تھے وہ یہ ہندو مذہب سے تعلق اٹھنے والے تھے ہندو مذہب کے مذہبی شخص گئتے ہیں ان کے سامنے تھیں رام جی بھی تھے پیرشنے بھی ان کے سامنے تھے لیکن ان کا نام نہیں دیا نام لیا کس کا حضرت اوبکر کا نام لیا حضرت امر کا نام لیا یعنی اشارہ کر دیا تھا کہ ہندوستان کے جو حکمرہ ہوں وہ اپنے بارے میں نہ سوچیں لوگوں کے بارے میں سوچیں سادگی کی زندگی اقتیار کریں اپنے کپڑوں پر زیادہ خوچے نہ کریں اپنے کھانے پر زیادہ خوچے نہ کریں اپنے اولاد پر زیادہ خوچے نہ کریں سرکاری خزانے سے اپنے لیے نہ لیں کم سے کم تنخواہیں لیں سواریاں بہت زیادہ قیمتی نہ ہونے پائیں کہ سب اشارہ کل گئے تھے گادی جی بڑے دوراں دیش تھے اخل مند ترین آدمی تھے کاش ان کے اس نصیت پر عمل ہوتا تو اجندستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا ایک وقت کھانے پر لاکھ لاکھ روپیہ خلچ ہو جائے ایک دن کے لباس کئی کی لاکھ روپیہ کا ہو جائے آہ تو ساری ریایتیں ہیں ساری آسائشیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو وزارت کا قلمدان جن کے ہاتھ میں مل جائے بڑے بڑے راجہ مہراجہ ان کے عیش و تیش کے سامنے سجھ کاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہمارے مسلمان خلفاء کو دیکھو کیسی سادہ زندگی گزاری حضرت عمر کا وہی معاملہ ہے خلیفہ ہو گئے وہ خلیفہ ہیں کہ ایران اور روم ان کے سامنے سجھ کاتا ہے قیسر اور کس راجر کے نام سے تھر تھر کائپ رہے ہیں جنہوں نے فارس کی اینڈ سے اینڈ بجھا دی ہے یہودیت کا قلعہ کمہ کر دیا ہے مجیسیت کا جنادہ نکال دیا ہے شرک و کفر کے تابوت میں آخری کلٹ ہوگ دی ہے مگر کتنی سادہ زندگی ہے موٹا جھوٹا پہنتے ہیں ایک بار جب شام کے سفر پر گئے ہیں مجید اخصہ کا معاملہ تھا تو وہاں کے جو سپاہ سالات انہوں نے اچھا کپڑا پیشیا دیکھا پھوڑا پہنا ہوگا کہ نہیں نہیں وہ مجھے آرام نہیں ملنا ہوتا کہ وہی بلاو میرا کمبل والا جو کپڑا ہے موٹا موٹا جو پسینے سے شرابو تھا پورے سفر میں پہنے تھا پسینے دوبا کہا کہ مجھے اسی میں آرام ملتا ہے اچھا گھوڑا پیشیا گیا جیسے بیٹھے کلیلک کرنے لگا کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے میرا وہ گھوڑا لاؤ یہ سادیتی حضور رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولای کائنات خلیفہ ہو گئے ہیں ان کا غلام کمبر جا رہے ہیں ساتھ میں بادار میں گئے کہا کہ بیٹا کمبر جو کپڑا اچھا لگے خرید لو اس نے کپڑا لے لیا اس سے گھٹیا کپڑا اس سے ہلکا کپڑا اس سے کم قیمت کپڑا حضرت مولای کائنات نے لیا کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ میاں تم جوان آدمیوں میں تو بولا ہونے لگا مجھے قیمتی کپڑے کی کیا ضرورت ہے ہے دنیا میں مثال اپنے غلام اور نوکر کو اچھا پہنائے جا رہا ہے خود موٹا جھوٹا پہنائے جا رہا ہے واقعی دنیا کو حکمرہ خات ہوتا ہے ہندوستان کو حکمرہ اس پر عمل اگر کر لیں تو آج پہ ہندوستان کی تقدیر بدل سکتی ہے گادی جی نے بلکل صحیح کہا تھا کہ اگر ابو بکر اور عمر کی صدیت کو ہمارے حکمرہ اختیار کریں گے اور ان کی زندگی کا متعلیہ کرتے رہیں گے کہ ہندوستان امن و سکون کا اور عیشت کا گہوارہ بن جائیں گے راحت ہوگی آرام ہوگا ترقی ہوگی لیکن کاش ان کی بات پر عمل کیا جاتا فراموش کر دی حضرت مویت سکردنا ابو بکر صدیق کی زندگی مشعل راہ ہے تمام مسلمانوں کے لئے عشق کیا ہوتا ہے محبت رسول کا تقاضہ کیا ہے نبی کا عدب کیا ہے احترام کیا ہے اسلام کو کیسے مانا جاتا ہے اسلام کو کیسے بچایا جاتا ہے یہ سب حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں واضح طریقے پر ایک روشن منا رہے کی طرح نظر آئے گا اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے حضرت صدیق اکبر پر آپ کی اعلی اولاد پر حضرت صدیق اکبر کے تمام رفقہ پر آپ کے مشیروں پر آپ کی تباہ کرنے والے پر تمام صحابہ پر تمام حلوے پر اور پوری امت میں بہت بڑا امتیاز صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نہوں کا اور بھی ہے کہ چار پوچھتے ہیں جو رسول اللہ کی صحابی ہیں چار پوچھتے ہیں ان کے علاوہ کسی کو یہ مصر نہیں ملا حضرت ابو بکر کے والد گرامی ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے وہ بھی حضرت کے صحابی ہیں پھر حضرت ابو بکر دو سے نمبر پر حضرت ابو بکر کے والد ہے تو عثمان عثمان ابو قحافہ یہ مسلمان ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر پھر حضرت ابو بکر کے صحاب دادے حضرت ابو رحمان یہ بھی صحابی ہیں حضرت ابو رحمان کے صحاب دادے محمد ابن عبد الرحمان یہ بھی صحابی ہیں چار پوچھتے ہیں منصبے صحابیت پر صرف راز ہیں یہ عیسیٰ امتیاد ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ یا اللہ ہمیں اپنے عرفان اتا فرماتے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ستی محبت اتا فرماتے یا اللہ اپنے رسول کے پیاروں کا پیار اتا فرماتے خلفاء رشدین اہل بیت عزام ہم سابقین اولین تمام صحاب کرام کی محبت اور رشک اتا فرماتے یا اللہ شریعت پر عمل کرنے کے توفیق اتا فرماتے یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرماتے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے اور اتاعت شریعت ہم سب کو توفیق اتا فرماتے و صلی اللہ تعالی علیہ خیر حلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اذنعین برحمت کے یا احمد واتم